بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جماعت چشم میں خوش آمدید آج ہم چھتی جماعت کی اسلامیاتی کتاب کا باپ چارم کا سبق تہارت اور پاکیزگی کیاس پیراگراف نمبر دو پڑھیں گے جو کہ صفحہ نمبر تیرتالیس بر موجود ہے پہلے لیکچرے میں نے آپ کو تہارت اور پاکیزگی کے مفہوم سے اگاہی حاصل کی تھی ہم نے آج ہم تہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کیا ہے یعنی کہ تہارت اور پاکیزگی کیوں بہت زیادہ ضروری ہے انسان فطری طور پر صفحہی کو پسند کرتا ہے یعنی یہ قدرتی طور پر انسان جو ہے وہ صفحہی پسند ہے وہ صاف سترا رہنا اور صاف ستری جگہ پر رہنا پسند کرتا ہے اور گنگی سے نفرت کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی پاکیزگی کا بہترین نمونہ تھے ظاہری پاکیزگی سے کیا مراد ہے یعنی ہمارے لباس ہمارا محول ہمارا ارد گرد ہمارا جسم اور باطنی پاکیزگی کیا مراد ہے ہمارا دل یعنی ہمارے دل میں بھی کسی کا بغض کینا اور یہ چیزیں نہیں ہونے چاہیے اور ہمیں اپنے دل کو بھی صاف پاک رکھنا چاہیے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی دونوں طور پر بھی بہت زیادہ پاک صاف تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اگرچہ عام اور سادہ ہوتا مگر پاک اور صاف ہوتا بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس بہت قیمتی نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا صاف سترا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دوتے اور کلی کرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عادت تھی یعنی جب بھی وہ کھانا کھانے بیٹھتے پہلے وہ کیا کرتے ہاتھ دوتے اور پھر وہ کیا کرتے کلی کرتے جب غسل فرماتے تو سر اور داری کے بالوں کو کنگی کر کے ان کو اچھی طرح سمارتے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے تو آپ کیا کرتے کہ بالوں پر بھی اچھی طریقے سے کنگی کرتے اور داری پر بھی کنگی کرتے یعنی بالوں کو بکھراوانا چھوڑ دیتے سر میں تیل اور خشبو لگاتے اور تیل لگاتے اور خشبو لگاتے اگر کسی شخص کے سر اور داری کے بال بکھرے ہوئے دیکھتے تو ایسے شخص کو اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گنگی بلکل بھی پسند نہیں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ظاہری جسم مبارک کو بھی بلکل اور اپنے لباس کو بھی ہمیشہ صاحب ستھرا رکھتے تھے اپنے بالوں کا ہمیشہ سمار کے رکھتے تھے اور اگر کسی صحابی کا بھی بال وغیرہ بکھرے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرماتے اور اسے فوراً اپنی حالت درست کرنے کا حکم دیتے ناخنوں کو تراش کر رکھتے یعنی ناخن کارتے مسواق کا احتمام فرماتے یعنی ہمیشہ مسواق کرتے ہر نماز کے موقع پر تازہ وضو فرماتے یعنی تازہ وضو اس لئے فرماتے کہ کسی قسم کی کوئی گندگی اگر آپ کے ساتھ لگ جائے تو دن میں پانچ دفعہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارا جسم بلکل پاک ہو جاتا ہے وضو کے وقت مسواق ضرور کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بھی صاف ستھرا رہنے کی تعلیم فرمائی لوگوں کو تاقید کی کہ وہ کچھا پیاز یا لسن کھا کر مسجد میں اس حالت میں نہ آئیں کہ ان کے موہ سے بدبو آرہی ہو یعنی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ پیاز کھاتے ہیں یا لسن کھاتے ہیں تو اس کے تھوڑی دیر بعد اگر ہم سلسل موہ بند رکھیں تو تھوڑی دیر بعد اگر ہم موہ کھولیں تو ہمیں سمیل سیانہ شروع جاتی ہے اس لئے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر آپ لوگ کچھا پیاز یا لسن کھاتے ہیں تو آپ لوگ کچھا پیاز اور لسن کھا کر مسجد میں نہ آئیں اگر آپ نماز کے لئے آ رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ کچھا پیاز اور لسن نہ کھائیں جس سے دوسرے لوگ کو کراہت محسوس ہو کراہت یعنی نفرت محسوس ہو ان کو گندہ لگے بدو لوگ اکثر پانی کی کمی کی وجہ سے کئیں کئیں دن غسل نہ کرتے تھے بدو یہ ایک قوم تھی جو کہ اس طرح پانی کی کمی ہوتی تھی تو لوگ بہت زیادہ جو ہے نا غسل نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ کم از کم جمعہ کے روز غسل کر کے مسجد میں آئیں تاں کہ دوسرے لوگ ان کے پسینے کی بدبو سے پرشان نہ ہوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جہاں پر پانی کی ایسے جگہوں کے لیے جہاں پر پانی کی کمی تھی ان لوگ کو ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ روز نہیں نہ آ سکتے روز نہ آ کے اپنا جسم پاک نہیں کر سکتے تو کم از کم ہفتے میں ہر شخص کو ایک بار لازمی نہ آنا چاہیے تاں کہ اس کے جسم کی بدبو سے دوسرے لوگ پرشان نہ ہوں اسلام میں تہارت اور پاکیزگی کی بڑی اہمیت ہے اور اسلام میں بھی تہارت اور پاکیزگی وہ بہت زیادہ اہمیت دیئے گئے یعنی کہ ہر عبادت کے لیے ہمارا جسم پاک ہونا اس جگہ کا پاک ہونا لباس کا پاک ہونے کو لازمی شرط قرار دیا گیا ہے اگر آپ کا جسم لباس یا وہ جگہ جہاں پر آپ عبادت کر رہے ہیں وہ پاک نہیں ہوگی تو آپ کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی جو شخص اپنا بدن اور لباس پاک صاف رکھتا ہے اس کے خیالات اور عقائد بھی پاک صاف ہو جاتے ہیں یعنی کہ جیسا ہمارا محول ہوگا جیسا ہمارا باطنی جسم ہوگا ویسے ہی ہمارے خیالات اور عقائد بھی ہوں گے پاک صاف انسان اپنے آپ کو بری عدات مثلا غیبہ جھوٹ فضل خرچی حسد کینا اور بہہیائی وغیرہ سے بچاتا ہے یعنی کہ جس انسان جو انسان باطنی ظاہری پاکیزگی کو پسند کرتا ہے وہ انسان لازمی طور پر باطنی پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے پاکیزگی کیسے ہم کی سکتے ہیں کہ ہم لوگ غیبت سے دور رہیں جور سے دور رہیں فضل خرچی نہ کریں حسد نہ کریں کینا نہ کریں اور بےہیائی سے بچے رہیں ایسے عمال اس سے عمال کی طہارت کہتے ہیں یعنی ہمارے عمال تب پاک ہوں گے جب ہم ان تمام برائیوں غیبت جوٹ حسد کینا اور بےہیائی سے دور رہیں گے تب ہی ہمارے عمال پاک صاف رہیں گے طہارت سے انسان پاک صاف اور خوش و خورم رہتا ہے یعنی پاکیزگی سے جو انسان صاف صوتا ہوتا ہے اس سے ایک تو پہلی بات ہے سب لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور انسان خود بھی اپنا جسم بہت ہلکا ہلکا اور بہت اچھا محسوس کرتا ہے اس کی سوچ پاکیزہ اور عمل نیک ہوتا ہے اس کی عبادت مقبول اور دوائیں پوری ہوتی ہیں جو انسان صاف صوتہ رہتا ہے اور اپنا دل بھی صاف رکھتا ہے کسی قسم کے بغض یقینہ اپنے دل میں نہیں رکھتا ایسے شخص کی عبادت بھی قبول کی جاتی ہے اور اس کی دوائیں بھی قبول کی جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ طہارت قربتِ الائی کی کنجی ہے یعنی قربتِ الائی اللہ تعالیٰ کی قربت کی کنجی یعنی چابی ہے یہ بات اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکیزگی جو ہے پاکیزگی اختیار کر کے ہی حملت اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں شکریہ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اللہ حافظ